بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اور آل دا ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کلاس روم احسن امار آج ہم فیزکس ایف ایسی فیزکس سیکنڈ ایر کا نیکس ٹوپک میلیکن آئل ڈراب میتھرڈ پڑھیں گے اس ٹوپک کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میلیکن نے شارج فائنڈ کیا تھا الیکٹرون کا جو کہ ہم ویلیو پڑھتے ہیں کہ ون پنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس نائنٹین کولمب ہے اس نے یہ ویلیو فائنڈ کی تھی کس سن میں یہ انیس سو نو میں اس نے ایک ٹیکنیک ڈسکاور کی ٹو میر دا چارج ان الیکٹرون کس سن میں نائنٹین زیرو نائن تو انیس سو نو میں میلیکن نے ایک اپریٹس تشکیل دیا جس کی مئنسے اس نے چارج ان الیکٹرون فائنڈ کیا اس نے اس کا یہ اپریٹس ہے جو کہ جیسے کہ آپ کو ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے اس میں کیا دے دو پلیٹس ہیں ایک پی پلیٹ ہے جو کہ پوزیر ہے دوسری ہے پی ڈیش جو کہ نیگٹی پلیٹ ہے 2 پلیٹس ہیں جو کہ پیرلل ہیں اور یہ ہوریزونٹل پلیٹس ہے دیکھیں یہ بھی پلیٹ ہوریزونٹل رکھی ہوئی ہے یہ بھی ہوریزونٹل 2 پلیٹس between these two plates اور جو اپر پلیٹ ہے نا اپر پلیٹ اپر پلیٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر hole ہے یہ ایک hole ہے اپر پلیٹ کے اندر ایک hole ہے اور ان پلیٹس کو ہم نے کیا اپلائی کیا ہوا ہے ایک پوٹنشل پروائیڈ کیا ہوا ہے V voltage جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے درمیان پلیٹ سے درمیان electric field set up ہو جائے تو یہ پوٹنشل اپلائی کرنے کا مقصد کیا ہے ان دو پلیٹس کے درمیان electric field set up کرنا اب وہ جو یہاں پہ electric field set up ہوگا اس کی magnitude کتنی ہوگی یہ ہم نے پروو بھی پیچھے پڑا ہوئا ہے E is equal to E یہاں پہ electric field ہے E is equal to V over D یہ V کے ہے یہ وہ پوٹنشل ہے جو کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے ان پلیٹس کے درمیان اور D کے ہے distance between the plate ہے ہم نے ایک پروو پڑھا تھا نا E is equal to minus del V over del R یہ اسی کے مطابق لکھا گیا ہے V del V کی جگہ پہ V لکھا ہوا ہے اور D distance ہے between the plate وہاں delta R لکھا تھا یہاں D لکھا ہوا ہے تو اتنی magnitude ہوگی electric field کی جو کہ یہاں پہ set up ہوگا اس پورے set up کو جس میں دو پلیٹس ہیں اور ان کے درمیان distance D ہے اور یہ voltage apply کیا گیا ہے پلیٹس کے درمیان electric field produce کیا گیا ہے اس سارے apparatus کو ایک container C کے اندر رکھا ہوا ہے C کے ہے یہ وہ container ہے جس کے اندر ہم نے اس سارے apparatus کو رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک atomizer ہے جس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ oil droplet کا spray کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں red color پر شوک کیے گئے یہ oil drops ہیں جن کا ہم نے spray کیا ہے اب یہ جو oil droplet ہے ان کے اوپر charge کیسے آئے گا یہ atomizer کی wall کے ساتھ جب یہ strike کرے گا تو friction کی ویسے اس کے اوپر کیا آ جائے گا charge جا جائے گا تو atomizer کی wall کے ساتھ جب یہ رگڑ کھا کے باہر نکلیں گے تو friction کی ویسے ان کے پر charge جا جائے گا اب یہ charge oil droplet کیا ہیں یہ hole کے اندر سے بھی pass کریں گے کچھ oil droplet hole کے اندر سے pass نہیں کریں گے لیکن چند ایک pass کریں گے اب جیسے یہ pass کریں گے یہاں پہ ایک lens لگا ہوا ہے یہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ lens اس کو study کرنے کے لیے use ہوگا تو یہ lens کیا کر رہا ہے یہاں سے ہم ایک آنکھ کے ذریعے اس کو study کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ دو طرح کی forces exist کریں گی plates کے درمیان ایک وہ جو battery کے ذریعے potential provide کر کے electric field پیدا کیا گیا یہاں بھی electric force ہے اور دوسرا ہے کہ oil droplet under the action of gravity نیچے آ رہے ہیں تو ان کے پر کونسی force ایڈ کرے گی gravitational force تو ایک وقت آئے گا جب gravitational force جو کہ F E ہے وہ کس کے equal ہو جائے گی electric force جو کہ F E ہے وہ gravitational force کے equal ہو جائے گی تو F E is equal to F G اس وقت جو droplet ہے وہ کیا ہو جائے گا between the two plates suspend ہو جائے گا تو suspension droplet suspend کی کیا condition ہے جب oil droplet پر act کرنے والی gravitational force اور electric force کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گی تو اس صورت میں جو oil drop ہے وہ between two plates کیا ہو جائے گا suspend ہو جائے گا لٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے دی یہ ہمارے پاس ایک oil drop ہے یہ oil drop ہے جب اس کے اوپر electric force جو کہ کس کے equal ہوتی ہے ہم نے پڑھا ہوئے F E is equal to کیا ہوتا ہے Q E وہ equal ہو جائے گی gravitational force کے gravitational force کیا ہوتی ہے F G F وہ کسے ویٹ کے برابر ہوتی ہے M G تو جب electric force اور gravitational force equal ہو جائیں گی تو یہ droplet کیا ہو جائے گا oil drop suspend ہو جائے گا between two plates تو یہ suspend ہو جائے گا تو یہ condition اب ان کے ہم value put کرتے ہیں F E کس کے equal ہے Q E is equal to F G کی جہاں پہ کیا لکھیں گے اس کی value M G ٹھیک ہے اب E کی value ہمیں بتا ہے یہ E کی value یہاں سے اٹھا کے V over D یہاں put کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا Q into V over D is equal to M G تو یہاں سے چار جب نے find کرنا ہے تو Q کی value side way کر لیں Q is equal to D ملٹیپلائے ہو جائے گا M G D اور V M G D V ملٹیپلائے ہو جائے گا تو M G D over V یہ ہمارے پاس equation آجے گی Q charge کی equation آگئی کیا اگر ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتا ہوں تو ہم charge اور electron oil droplet کا charge fight کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس V potential ہے یہ known ہے ہمیں پتا ہوگا کتنے وولڈ لگایا بارہ لگایا بیس لگایا کتنے وولڈ کی یہ بیٹری لگی ہوئی ہے تو یہ potential known ہے D distance between the plates وہ بھی known ہے G gravitational acceleration 9.8 ہے 10 put کر سکتے ہیں ہم اس کو یہ بھی constant value ہے لیکن mass unknown اب ہمیں اس کے mass کا نہیں پتا اگر ہم اس کا mass پتا ہو تو ہم اس equation کو use کرتے ہوئے charge and electron find کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو find کرنا ہے mass کو تو mass کو find کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے electric field کو switch off کر دیں گے تاکہ یہ والا portion جو ہے یہ cancel ہو جائے کیونکہ اس میں mass آ رہا ہے اس force میں ہم نے mass find کرنا ہے تو ہمیں اس کو cut off کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا یہ connection جو ہم نے apply apply کیا ہوئے بیٹری کے ذریعے potential دیا جس کے بیسے electric field پیدا ہوا وہ cut off کرنا پڑے گا کیا لیکھیں گے to find mass we will cut off electric field تو جب electric field cut off کریں گے تو اب oil droplet جو کہ suspend ہوا تھا اب اس کے پر electric force تو ختم ہو گئی تو وہ under the action of gravity due to gravitational force وہ نیچے فال کرے گا اب اس کی constant velocity gain کرے گا کیونکہ ہم نے پڑا ہوئے first year fse physics first year میں اس چھتے chapter میں پڑا تھا کہ جب کوئی body freely فال کر رہی ہوتی ہے تو اس میں جو constant velocity اس کی کونسی ہوتی ہے terminal velocity تو وہ کونسی velocity کو gain کر کے نیچے گرے گا terminal velocity کو gain کرے گا تو oil droplet terminal velocity میں نے drag force پڑی تھی تو جب بھی body terminal velocity موگ کر رہی ہوتی ہے اس کے پر drag force opposite direction میں ایڈ کرتی ہے drag force کس کے equal ہوتی f is equal to stroke لا کے مطابق equation 6 pi eta r v t ساتھ یہ لکھ رہا ہوں کیونکہ terminal velocity ہے اب gravitational force کس کے equal ہوتی ہے ہم نے پڑا f is equal to m g is equal to 6 pi eta r v terminal اب ہم نے پڑا ہویا ہے کہ density کیس کا formula کیا ہوتا ہے we know that density is equal to mass per unit volume volume so here m is equal to density multiply by volume and here here drop and form of sphere and volume of sphere is 4 by 3 pi r cube m is equal to rho multiple volume of square ii is equal to 6 pi eta r v terminal terminal velocity this three divide or multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 4 rho pi r cube g is equal to 3 divided ہو جائے کہ multiply 3 6 18 ہو جائے 18 pi eta v t next step میں pi cancels out ہو جائے یہ r cube ہے یہ 1 r cancels r square r is equal to 18 eta v terminal divided by 4 rho g نیچے آکر divide ہو جائے g 2 2 9 18 تمہار پاس یہاں پہ r square آ جائے گا وہ کس equal آجے گا تو جہاں سے r square کی value آجے گی r square is equal to 9 eta v t over 2 rho g اب یہ دونوں طرح ہم square root لینا پڑے گا تو در کیا ہو جائے گا r square اس کے پر بھی root into 9 eta v t over 2 rho g تو cancel out ہو جائیں گے 9 eta v t over 2 rho g تو 9 بھی constant ہے eta coefficient of viscosity oil droplet oil کے لیے بھی constant ہے اس کی value ہوگی velocity ہم نکال لیں گے کیونکہ دو plates کے در میں distance پتا ہے کتنا ہے distance now oil droplet ڈی 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 اور اس کے بعد یہ 2 بھی constant ہے rho ڈنسٹی ہے ڈنسٹی بھی oil کی constant ہوتی ہے g 9.8 لے لیں گے ساری values put کر اس کا square روٹ لے کے را جائے گا تو یہ اب ہم r کی value ہے اس والی equation میں put کر دیں گے یہ constant density 4 by 3 constant pi 3 point 1 4 2 8 r value یہاں سے نکال پھوٹ کریں گے یہ ہمیں mass دے دے گی تو یہ mass پھوٹ کر چار جنر electron نکال سکتے ہیں ملکر نے چار electron فائنڈ کیا اس ساری calculation calculation تو اب اس کا لیٹن لیکچر میں آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نوٹ کر کے لکھ بھی سکتے ہیں یہ پیج بانے لیکچر کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ اس کے لیکچر کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری explanation آپ یہاں سے لکھ سکتے بہت آسان ورڈنگ میں لکھی گئی ہے آپ اس کو یہاں سے جار کر سکتے ہیں یہ page number 2 ہے یہ page number 3 چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ